18 جولائی 1918 کو سوٹ افریقہ میں ایک بچہ بیدا ہوا جو فیوچر میں سوٹ افریقہ کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلسن منڈیلا تھا جو ٹونٹین سینچری کا سب سے مشہور سیاسی قیدی تھا نیلسن منڈیلا کا اصل نام نیلسن نہیں تھا بلکہ اس کا اصل نام رولی لالا تھا جس کا مطلب ہے در ٹربل میں کرد یعنی مشکلات بیدا کرنے والا جب یہ سات سال کا ہوا تو اس کی سکول ٹیچر نے اس کو ایک عیسائی نام نیلسن دیا نیلسن کا باب ایک جگیردار تھا اور یہ جگیر انگریزوں نے اسے دی تھی اس وقت پردانوی انگریزوں کا سوٹ افریقہ پر قبضہ تھا مگر ایک بریٹش مرجسٹریٹ نے نیلسن کے باب سے اس کی جگیر چھیلی اور کچھ دیر بعد اس کا باب بھی اس دنیا سے چلا گیا نیلسن نے اپنی جوانی کے دن بہت مشکلات میں گزارے وہ کسی کے گھر میں ایک کمرے میں رہتا تھا جس کی ٹیم کی چاہت تھی اس کے پاس ایک ہی لباس تھا جو اس نے پانچ سال تک پہنا مگر اپنے حالات کا مقابلہ کرتا رہا اور یونیورسٹی آف سوٹ افریقہ سے بی اے کی ڈگریہ اصل کی اس کے بعد اس نے لا کا ڈپلومہ کیا اور انیس سو باون میں لا کی پریکٹس شروع کی جس سے نیلسن کی مالی مشکلات حال ہوں گئی دوسری طرف انیس سو کتیس کو سوٹ افریقہ کو برطانیہ سے تو ازادی مل گئی مگر یہاں کے نیٹیبز کوئن کے بریاندی رائٹس نہیں ملے سوٹ افریقہ کی ٹوٹل پاپولیشن میں نائنٹی ون پرسنٹ بلیک پیپلز تھے مگر ان پر نائن پرسنٹ گورے جن میں سے زیادہ تر نیدر لینڈ سے آئے تھے قومت کرتے تھے اور ان نو پرسنٹ لوگوں نے اکانوے پرسنٹ لوگوں کو کچلنا شروع کر دیا گورے پڑے لکھے تھے مگر بلیک لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے منڈیلا نے اپنے اور اپنے جیسے دوسری لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور احتجاج کیا اسی دوران بلیک پیپلز پر عذاب کی شکل میں اپارتھر پارٹی مسلط ہوئی اسی پارٹی کی سوٹ افریقہ پر حکومت تھی یہ پارٹی بلیک لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھ دی اس دوران منڈیلا افریقہ نیشنل کانگرس کا رکن بان گیا ایک طرف حکومت کی نائنصافیاں بڑھتی گئیں تو دوسری طرف عوام کا احتجاج بڑھتا گیا منڈیلا نے عوام کو قائل کیا کہ انہیں حقوق صرف احتجاج سے نہیں ملیں گے اس کے لیے انہیں ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں گے 1962 کو سوٹ افریقہ کی پولیس نے اسے قید کر لی اور اس پر مقدمات چلے مگر ان مقدمات سے منڈیلا کو یہ فائدہ ہوا کہ دنیا بار کے میڈیا کی نظر اس پر بڑھی گیا اور سوٹ افریقہ کی عوام کی نظر میں وہ ایک ہیرو بن گیا ان مقدمات میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گی اور اسے روبن آئیلینڈ نے قید کر دیا گیا اور اسے قید میں ٹورچر کیا گیا پھر تقریباً 27 سال بعد 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا کو رہائی ملی پرحل 1994 میں سوٹ افریقہ میں الیکشن ہوئے اور نیلسن منڈیلا سوٹ افریقہ کا پہلا بلیک پریزیڈنٹ بنا اور اپنے حقوق کی لڑائی میں کامیاب ہوا اس نے بدلہ لینے کی وجہ امن کا رستہ اختیار کیا اور کہا کہ وہ ایک ایسی دنیا تمیر کرے گا جہاں ہر کوئی ترقی کر سکے